موسیقی اگر ایسا ہرگز نہ ہوتا تو علامہ اقبال اس تاریخ سے پردہ نہ اٹھاتے کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ پتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ عزیز آنِ گرامی آپ دیکھیں محمد کے نواسے کو پتل کرنے کے ساجزش ہو گئی مگر حسین نے وعدہ کیا نانا میں تیرے محذب دین کو بچاؤں گا اس شریعت کو بچاؤں گا نانا اس دین کو بچانے کے لئے اگر اکبر کے کلیجے کی ضرورت پڑی تو حسین دے گا زینب کی چاتر کی ضرورت پڑی تو حسین دے گا یہ دین کو اگر ابباس کے بازو درکار ہوں گے تو حسین دے گا عزیزو آج یہی وجہ ہے ساری کائنات میں ہندو مسلم سنی شیعہ الگ الگ قوم الگ الگ افراد غریب کربلا کا ان کے انوان سے کوئی چہلم منا رہا ہے کوئی جلوس کر رہا ہے بہمدللہ یہاں جملہ مومنین ہے جملہ مذاہب کے افراد ہے ہندو برادران ہے ایسا نہیں ہے شیعہ کہ خالی تم کو حسین سے عقیدت ہے یہاں پہ نجانے کتنی قومیں جو حسین کو چاہتے اور مانتے ہیں کسی ایک جلوس میں نجانے کس ہندو بھائی نے دعا مانگ لی پروردگار کے حسین نے اس کے دعا سن لے میں زیادہ تفصیل نہیں پڑتا ایک موجزہ پڑھنا ہوں ہر سال شام غریبہ میں پٹنا میں پڑھتا ہوں ریڈیو پہ لائیو ٹیلی کاس ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے کیا ہوتا ہے مگر عزیزانِ گرامی موہی کا ایک موجزہ پڑھنا ہوں اگر ہمارے ہندو بھائی سن رہے تو وہ بھی سنیں ایسا نہیں حسین صرف آپ کے ہیں نہ جانے کون کون حسین کو مانتا ہے حسین کے سامنے دامن عقیدت ٹھیلاتا ہے حسین کے پاس اپنی آستھائیں لیے ہوئے آتا ہے اور ہر ایک کی حسین سنتے بھی ہیں پٹنا شہر میں نشیب کے علاقے میں ایک محلہ ہے چمر ڈوریا وہاں تمہارے چھوٹے حضرت کا ایک چھوٹا سا روزہ بنا ہے اللہ کرے آپ کبھی جائیں زیارت کر کے آئیں کیا ہوا کہ پہلے وہ آبادی نہیں تھی مگر وہاں ایک ہندو عورت کا مکان تھا یہ ہندو عورت ہمارے چھوٹے حضرت غازی ابو الفضل ابباس کی متقق تھی تاریخ کہتی جب محرم کی آر تاریخ آتی تھی تو یہ اپنے گھر کو لیپے صاف کرے پاک کرے اور اس کے بعد ایک سینی میں اشیائیں نظر لیتی تھی نیاز کا سامان لے کے بیٹھ جاتی تھی انتظار کرتی تھی کہ سیدوں کے محلے سے کوئی آ جائے آ کے کوئی سید میرے حضرت کی نیاز دے دے عزیز آنے گرامی مگر ہوا ایسے کہ ایک سال پٹنا میں بار آ گئی سیلاب آ گیا دریائے گنگا میں ایسا سیلاب آیا کہ اس ہندو عورت کا مکان بہ گیا گھر خاکستر ہو گیا یہ جان بچائے کر کہیں اور چلی گئی گھر دوب گیا بہ گیا مگر ایک مرتوہ جب محرم کا چاند فلکے سیاہ پر نکلا یہ عورت اپنے گھر کے آشیانے کی طرف آئی اور چاروں طرف پانی پانی دیکھا ایک جملہ کا اب بار سے غازی کیا اس دفعہ آپ کی نیاز میرے گھر میں نہ ہوگی اے عزیزو یہ سننا تا پانی دیرے دیرے نشائب کو اترنے لگا لو محرم کا زمانہ آ گیا مومنہ نے اپنے گھر کی جگہ کو پاک کیا اس ہندو عورت نے سینی کو دھویا دونے کے بعد اشیائے نظر رکھا انتظار میں بیٹھ گئی شاید کوئی سید آئے میرے غازی کی نیاز ہو جائے کوئی عالم آ جائے میرے غازی کی نیاز ہو جائے عزیزو پہلا حصہ رات کا گغرا کوئی نہ آیا نصف شب آ گئی کوئی نہ آیا ایک مرتوہ یہ اٹھی دریا کی طرف دیکھا گنگا دریا کی طرف دیکھ کر ایک مرتوہ کہتی اب باس غازی یا تو کسی کو نیاز کے لیے بھیجئے یا خود آ کے نیاز دیجئے عزیز آنے گرامی آز تھاؤں کی تھالی لے کے بیٹھی تھی کوئی نہ آیا تھوڑی دیر گزری ایک نورانی شخصیت آئے یہ سمجھ گئی کوئی عالم آئے ہیں یہاں مجلسے پڑھنے آئے ہوں گے ہاتھ جوڑ کے کہتی حضرت آپ آ گئے آپ کا شکریہ اے حضرت ہم ہر سال اپنے غازی عباس کی نظر کراتے ہیں اے سرکار آئیے آپ ذرا نیاز دے دیئے عزادار تاریخ کہتی آنے والے شخص سینی کے پاس کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر تو کھڑے رہے اس کے بعد قدم پیچھے کھہچ لیا ہندو عورت پوچھتی حضرت کیا نیاز ہو گئی انہوں نے کہاں نیاز ہو گئی ہندو عورت تو ہاتھ جوڑ کے کہتی سرکار میں ونتی کرتی ہوں کہ ایک بار اور نیاز دے دے وہ شخص پھر سینی کے پاس کھڑے رہے تھوڑی دیر تو کھڑے رہے پھر قدم پیچھے کھیچا عورت پوچھتی کیا نیاز ہو گئی انہوں نے کہاں نیاز ہو گئی پھر ہندو عورت تھی نا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت میں پراغنا کرتی ہوں ایک بار میرے آقا کی اور نیاز دے دیجئے وہ شخص پھر آکے سینی کے پاس کھڑے رہے پھر پیچھے اٹ گئے کہتی کیا نیاز ہو گئی انہوں نے کہا نیاز ہو گئی یہ سننا تھا اس ہندو عورت کو جلال آیا کہتی کیسے نیاز دی ہے آپ نے آپ کو نیاز دینے کا طریقہ نہیں آتا کہ کیا مطلب کہ دیکھو میں ہندو ہوں مجھے اتنا تو نہیں معلوم کیا پڑھا جاتا ہے لیکن ہر سال میں اپنے حضرت کی نیاز کراتی ہوں جب بھی کوئی آکے سید نیاز دیتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نیاز ارے غازی نے رضا ہٹا دی کہ اے بی بی ہاتھ وہ اٹھائے کہ جس کے ہاتھ سلامات ارے میرے ہاتھ تو کربلا میں کٹ گئے عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ میرے وزرگو میرے بھائیو میں حسوس کیا غازی عباس اس ہندو عورت کے گھر پہ تشریف لے آئے ہیں اس کے لئے آگئے ہیں اس کی آواز پہ آگئے مولا آپ سب کی دعائیں قبول کر لے بی بی زہرہ آپ کے آسوہ کو اپنے رومال میں جگہ دے شہزادی آپ کا دامن مراد پر کر دے لو میں زیادہ تفصیل نہیں پڑھتا آج یہاں غریب حسین کا چہلم منایا جا رہا ہے دنیا ہم سے پوچھتی بھائی آپ کے اور بھی تو ائمہ ہے ان کا چہلم آپ کیوں نہیں مناتے کیا وجہ ہے کہ حسین کا چہلم ہی آپ منا رہے ہو تو ان کو یہی جواب دیتے بھائی جتنے بھی ائمہ تھے سب کے چہلم منانے والے تھے مگر یہ کربلا کا وہ مظلوم حسین ہے کہ جس کا کوئی چہلم منانے والا نہ تھا ہاں بیٹا تھا تو ہاتھوں میں ہتھ کریا پیروں میں بیڑیا کمر میں لنگا گلے میں توقع خاردار ارے جب باپ کے جنازے سے گزارا گیا رو کے سجاد نے مرضیہ پا آئے میرا غریب بابا اللہ اکبر بہن تھی تو ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے تھے بچیاں تھی تو رونے پہ انہیں تماشے لگائے جاتے تھے اے ازاداروں دنیا میں آپ نے ایسا غریب قافلہ نہ دیکھا ہوگا جیسا محمد کی آل کے ساتھ سلوک ہوا ہے ارے حسین کے بہتر صفائیوں کو مارا گیا جس میں اٹھارہ برس کی کمائی ہے تیرہ برس کا قاسم ہے چھے ماہ کالی ازغربی ہے اللہ اکبر ازاداروں گھر میں آگ لگائی گئی بہنوں کی چادر چھین لے گئی ان کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک پھرایا گیا اے لوگوں ہم مسائف روک دیتے مجلس تمام کر دیتے مگر زندگی رہی تو اگلے سال پھر حسین کا غم کریں گے مگر عزیزو جملہ ایک پڑھ رہا ہوں مجلس تمام کر رہا ہوں تاریخ کہتی ہے کہ جب ان اہل حرم کو کربلا سے گزارا گیا تو کوفے لائیا گیا کوفے سے شام لائیا گیا عالم یہ ہے کہ ایک سال کی قید میں رکھا گیا ایک سال کے بعد جب انہیں آزادی ملی تو زینب نے روکے اپنے بھتیجے سے ایک جملہ کا سجاد دنیا کا دستور ہے اگر کسی کیا کوئی مر جاتا ہے تو لوگ انسانیت کے تحت اس کے گھر جا کے پرسہ دیتے ہیں اے سجاد ایک سال میرے بھائیا کو مرے ہوئے ہو گیا نہ کوئی پرسہ دینے آیا نہ کوئی دلاسہ دینے آیا سجاد آ فرش خاک پہ بیٹھ جا آج زینب تجھے پرسہ دے گی تو زینب کو پرسہ اللہ اکبر عزیزو مکان خالی ہوا بیبیاں بیٹھ گئیں مجلس سے عذا برپا ہوئی ساری اقوام جمع ہوئی اور ارتے آ گئیں زینب مجلس پڑھنے لگے دھوڑی دیر نگغری ایک شور ہوا ہٹو ہٹو جگہ خالی کرو کہ آپ کیا ہے کہ لٹے ہوئے سامان آ رہے ہیں اتنے میں ایک گچھری آکے رکھی گئی آہستہ سے شام کی قیدن اٹھے کمر خمیدہ زینب ارے جس کے بدن پہ جھریہ پڑی ہو وہ زینب سفید بالو والی زینب آہستہ سے اٹھی گٹری کو کھولا دیکھا لٹی ہوئی چادریں آ گئی ہیں زینب نے ارمانوں سے چادر نکالی بابی رو باب تمہاری چادر بابی لیلا تمہاری چادر بین کنسوم تمہاری چادر اممہ فضہ تمہاری چادر عزادارو زینب ابھی چادریں دے رہی تھی نا کہ چادر دیتے دیتے زینب کے ہاتھوں میں چھوٹا سمک نہ آیا زندان کا رکھیا اے سکینہ چادر آ گئی اللہ اکبار عزیزو سن رہے آپ بس ایک جملہ مجلس تمام کرتا ہوں ہمیں بھی خیال ہے مولا شاہ ناظمی صاحب کی بھی یہی کوشش ہے کہ مغرب سے پہلے جلوس ختم ہو جائے لوگ اپنے اپنے جگہ پہنچ جائے مجھ سے بھی میرے بھائی نے کہا تھا وقت نہ لینا روٹ کا مسئلہ ہے ہمیں بھی کوپریٹ کرنا چاہیے لو زیادہ مسائب نہیں پڑتا ہے ایک جملہ ارز کر رہا ہوں چادریں آ گئی ابھی شور لو ہٹو جگہ خالی کرو کہ آپ کیا ہے کہ آپ کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں سنوگے بس چاند سا ایک سر آیا کس کا اٹھارہ برس کے اکبر کا سر ایک دکھیہ ماروٹھی طلب کر ایک بی بی نے دایا شانہ پکڑا ایک نے پایا شانہ پکڑا اکبر کی ماں نے اکبر کا سر آتے دیکھا دامن پھیلا کے کہا جا اکبر آئے میری کمائی تری شادی کا ارمان اللہ ہو اکبر عزیزو اکبر کا سر آیا لیلہ نے لے لیا قاسم کا سر آیا فروہ نے لے لیا اونو محمد کا سر آیا رکھ اٹھا حسین کا سر آیا آواز آئی ایک سر اور آ رہا ہے کہ آپ کس کا سر ہے آواز آئی ارے چھے ماہ کے ازغر کا سر اللہ ہو اکبر عزیزو آئی رباب لے لیا غوش میں سب بی بیاں اپنے اپنے ورسہ سے لپٹی ہیں رو رہی ہیں ماتم کر رہی ہیں جملہ آخری پڑھ رہا ہے مجلس تمام ہے روایت کا جملہ دیر نے گزری ایک مرتبہ شور بلند ہوا ہٹو جگہ خالی کرو آپ کیا ہے کہ وہ دہلیز زندان پہ دیکھو قید خالے کے دروازے پتے کو کوئی سر آ رہا ہے پوچھا گے آپ کس کا سر ہے آواز آئی ابباس خازی کا سر بیا سننا تھا ادھر سے زینہ ادھر سے کل سو بائی کے استقبال میں کھڑی ہوئی عزادارو روایت کہتی جب سر ابباس آ رہا تھا تو آنکھیں کھلی تھی جب زینب و کلسوم بلی آنکھیں بند ہو گئی بہن تڑپ گئی اوہ میرے غیرت والے بھئیہ اے ابباس چادر آ گئی اللہ اکبر ابباس چادر مل گئی عزادارو بھائی کا سر لیا بہن نے زینب روئی کلسوم روئی بی بیوں نے ماتم کیا سب رو رہے تھے کہ اتفاقا پیچھے سے ایک نحیف سی آواز آئی بھپے اممہ میرے چچا کا سر مجھے دے دیجئے بی بیا سمجھ گئی سجاد ماغ رہے ہیں اب قیامت آئے گی کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک کچھ بھی نہیں بولے کوئی شکراہ نہ کیا کوئی شکایت نہ کیا آج اممو کا سر لیں گے قیامت کا گریہ ہوگا دینب نے آہستہ سے سر عباس اٹھایا عباس کا سر سجاد کی جھولی میں رکھ دیا سجاد نے شکوا نہ کیا شکایت نہ کی نہ کچھ کیا ایک مرد آمو کا سر کلیجے سے لگایا ایک آہ سرد کھے تھی آہستہ آہستہ بڑھے بی بیاں دیکھ رہی نہ سجاد رو رہے ہیں نہ شکوا کر رہے ہیں کسی نے پوچھا سجاد کہا جا رہے ہیں اب جو بی بیوں نے مڑ کے دیکھا تو عباس کا سر لے کے زیر زندان سیڑھیوں میں اترے ایک چھوٹی سی قبر پا عباس کا سر رکھ دیا اے سکینہ لو امو آگئے اب رہا ہوگئے ہم بابا کا چیلم کرنے کل بلا جا رہے ہیں اے سکینہ سکینہ خدا حافظ سکینہ سکینہ سکینہ